میڈم فردوس کے بارے میں فلمی زندگی کے بارے میں بات کریں گے پھر ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ایم جے رانا صاحب نے ان کو اپنی فلم مانموجی میں لیا یہ فلم تھی جو بہت زبردست کامیاب ہوئی پاکستان فلم انڈسٹری کی نمائندگی کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ دیکھیں ان کو سٹیج پہ بٹھایا گیا پوری دنیا کا فلم فیسٹیول تھا دلیف صاحب تک یہ بات پہنچی تو دلیف صاحب نے ان کو دعوت دی اور وہ تصویر دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل ایک کلپ میں نے لگایا تھا کہ میں آپ کو لولی ووڈ کے بارے میں پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں بتاؤں گا پہلی فلم سے لے کر آج تک کتنی فلمیں بنی کتنے ایکٹر آئے کس کس نے کام کیا اور کتنا کتنا کام کیا لیکن پہلا شو مجھے اب یہ کرنا پڑ گیا کیونکہ میڈم فردوس پچھلے دنوں سولہ دسمبر کو اس دنیا فانی سے چلی گئی ہیں وفات پا گئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں جس جس کو جتنا پتا تھا وہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا اس میں کچھ باتیں سچ تھی کچھ باتیں من گھرد تھی کچھ باتیں جھوٹی تھی تو علی جو ان کے بڑے بیٹے ہیں علی رزا خان وہ میرے ہمزلف بھی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریمبو بھائی آپ اپنے چینل پہ ممی کے بارے میں پروپر ایک شو کریں میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا اور مجھے جو علی نے ڈیٹیل دی ہے ایسا ایسا پوسٹر میں نے دیکھا ہے اور پوری فلموں کی ایک لسٹ ہے اور وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا ایک ڈیٹیل سے شو کریں گے میڈم کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں جگہ تا فرمایا اللہ ان کی مغفرت کرے آمین سمہ آمین سب جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت کرے جی تو ہم شو شروع کریں گے اور ہم کون سے ملتب میں میری ٹیم سامنے تو میں اکیلا ہوں لیکن پیچھے میری ٹیم ہوتی ہے تو اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتے بغیر ٹیم کے اور یہ جو پچاس سالہ فلمی ریکارڈ میں نے کٹھا کی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہے جو میں گاہے بقائے آپ سے اس کا ذکر کرتا رہوں گا تو میں پوری ٹیم ہم نے جو آج شو شروع کرنا ہے اس کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ ہم پہلے میڈم فردوس کے بارے میں فلمی زندگی کے بارے میں بات کریں گے پھر ان کی گھرے لو زندگی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈم فردوس کی فلمی زندگی کے بارے میں جی میڈم فردوس نے انیس سو اکسٹ سے لے کے انیس سو اکانوے تاک تیس سال فلموں میں کام کیا اور تقریبا دوستوں سے زائد فلموں میں کام کیا پہلی فلم گل بکاولی تھی جو انیس سو اکسٹ میں آئی اور آخری فلم انہوں نے کی انیس سو اکانوے میں جس کا نام تھا چورہ دیرانی تیس سال تک پاکستان فلم انڈسٹری میں میڈم نے کام کیا اور تقریبا دو سو پچاس سے زائد فلموں میں کام کیا میڈم کی فلموں میں فانوس، خاندان، میخانہ، عورت، عورت کا پیار یہ شروع شروع کی فلمیں ہیں اور یہ ان میں میڈم کا کوئی مین رول نہیں تھا اور یہ فلمیں کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکیں اس کے بعد میڈم نے پنجابی فلموں میں قدم رکھا اور اس وقت تو میڈم نغمہ پنجابی فلموں کے افق پر چھائی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک حسن فتنہ پرور شیری نے نہائید قیامت ڈھائی ہوئی تھی بڑا نام تھا ان لوگوں کا اس وقت ان حالات میں میڈم کا قدم جمعنا بہت مشکل تھا برحال شباب پروڈیکشن کی ایک فلم ملنگ میں ان کو مرہوم اللہ الدین صاحب کے ساتھ لیا گیا جنہیں پاپا جی بھی کہا کرتے تھے فلم درستری میں اور پھر ریاض احمد صاحب نے غدار میں لیا لیکن اس کی مین ہیرون جو تھی وہ سلونی جی تھی اور یہ سیکنڈ پیئر میں تھی پھر اشواق ملک صاحب نے لائی لگ میں لیا ان کو پاپا لاودین کے ساتھ ایک بار پھر لیکن یہ ساری فلمیں ناکام تھی کوئی فلم ان میں سے کامیاب نہیں ہو سکی برحال پھر سلیم اشرفی صاحب بہت اچھے پروڈوسر تھے ہمارے انہوں نے جھانجر فلم میں حبیب کے ساتھ ان کو لیا اور یہ دونوں فلمیں بھی بدقسمتی سے ناکام ہوئیں انہوں نے بھی ناکامی کا مو دیکھا اور خواتینوزارات جیسے کسی بھی فلم ڈسٹی میں صرف ہمارے ہاں ہی نہیں پہلی فلم یا دوسری تیسری فلم اگر ناکام ہو جائے پہلی فلم سے ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر دو چار فلم میں ناکام ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آگے ایکٹر کے لیے چلنا لیکن میڈم نے بہت محنت کی ہے ان کی شروع کی فلمیں کامیاب نہیں ہوئی اسی دوران حیدر چودری صاحب نے جب ان کو ایک فلم میں لیا جس کا نام تھا ناچے ناغن اس فلم نے اس درجے کا بزنس کیا اس کے بعد ایم جے رانا صاحب نے ان کو اپنی فلم مانموجی میں لیا یہ فلم تھی جو بہت زبردست کامیاب ہوئی پھر رشید اختر صاحب نے ملنگی میں لیا اور جو سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم میں جو میڈم کے ہیرو تھے وہ یوسف خان صاحب تھے اور ٹائٹل رول میں اکمل مرہوم تھے اس فلم نے تو ایسی کامیابی حاصل کی کہ مثال کام کر دی آج بھی اگر آپ یہ فلم دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی پرانی فلم ہے آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی تاریخ کوئی اسٹری دیکھ رہے ہیں اور اگر ٹائم ہو تو آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو یہ یوٹیوب پہ مل جائے گی اور اس فلم کے ایک گانے نے تو کمال کر دیا تھا بیجا بیجا اسے کہتے ہیں نا اور بیجا بیجا کرا دیتی ہے وہ گانا تھا مہیوے سانو پولونا جہاں میں میڈم نور جہاں کے اس گانے نے تیل کا تو مچایا ہی تھا یہ فلم سوپر ڈوپر اٹوئی لیکن اس کے بعد میڈم فردوس کا نام بھی جو ہے وہ کامیاب ہیرونوں میں شمار ہونے لگا پھر میڈم فردوس نے اپنی فلموں میں ایسے ایسے لازوال کردار ادا کیے کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ بن گئی حصہ بن گیا لیکن ایک فلم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے ایسا رول ادا کیا کہ اب جب بھی کسی کوئی ہیر کے بارے میں سوچتا ہے تو میڈم جو ہیں وہ دماغ میں اور آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہیر لوگوں کے دل و دماغ پر نقشتی اور میں نئی جنریشن سے یہ ضرور کہوں گا ملنگی اور ہیر رانجا کو آپ جب بھی ٹائم ملیں ضرور دیکھئے گا کیونکہ بڑی بڑی شہکار فلمیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو بہت چھوٹی چھوٹے کام کی ہیں لیکن خیر اچھا جی اب آتے ہیں ان کی فلموں کی طرف اور ان کی فلموں کی ایک لسٹ میرے پاس ہے جی اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ یہ لسٹ جو ہے یہ گڈو کلیکشن ہمارے گڈو بھائیں ہیں جو کراچی میں ہوتے ہیں ان کو پاکستان فلم انڈسٹری سے بہت لگاؤ ہے وہ ان کو فلمیزیا ہے یا فلمیریہ آپ کہہ لیں وہ دیوانے ہیں وہ بہت سارے ایکٹروں کے بارے میں جانتے ہیں ان کی فلمیں ان کے گانیں کس کے سن میں ریلیز ہوئی تو آئیے یہ جو فلموں کا چارٹ انہوں نے بنایا ہوئے بڑی پیار محبت سے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جی دیکھتے ہیں گل بکاولی فانوس خاندان میخانہ عورت کا پیار غدار عورت لائلگ ملنگ من موجی ہیر سیال جھانجر ملنگی انپر سورما پیدا گیر ماجیدی جٹی گھر کا اجالہ جاگ اٹھا انسان وطن کا سپائی موجزہ انسانیت لٹ دا مار مرزا جٹ چاچا جی یارانال بہاران اکبرہ امام دین گوہاویہ لاؤ پکارے گا دوسری شادی دشمن باؤ جی جوانی مستانی امیدہ روٹی یار دوست پانچ دریا اکسی ماں دو مٹیاراں پگڑی سنبھال جٹا پند دی کوری میرا بابل جنابِ علی ناچے ناغن باجے بین بیٹا بیٹی شاہی محل چان ویر کنجوس ڈول سپائی پیار دا ویری مراد بلوچ دلان دے سودے شیران دے پتر شیر دلدار ناجو دلہ حیدری چان جی چان چودویں دا شیران دی جوڑی کولو قرار عشق نہ پچھے ذات وچڑے رب ملے جگو چان پتر چان تے چکور محلے دار بہادر کسان ایک سونا ایک مٹی غیر چان جوانا دی توڑی عزت دا سوال پتھر تے لکیر علی بابا چالیس چور ہیر رانجا یار تے پیار سجنا دور دیا وچھوڑا ماں پتر جنٹلمن سونا مکڑا اکمستانی لچھی آنسو دنیا مطلب دی عشق دیوانا چانن اکیاں دا بندہ بشر دنیا پیسے دی یار بادشاہ سردارہ پیار دے پلے کے بد نالو بدنا برا جوڑ جوانی دا بابا دینا غیرت میرا نا عشق بنا کی جینا خون دا رشتہ مترئی ماں راجو جاگ دے رہنا پتر ہٹا دے نہیں وک دے اچھا شملہ جاٹ دا جوانی گڑی سجن دشمن پتر دا پیار عید دا چند میلے سجنا دے ہیرہ موتی پٹولہ اشتیاری ملزم چنگا خون زیلدار سونے پھول پیار دے غیرت دا پرچامہ خون بولدائے شادو دکھ سجنا دے اکتی پنجاب دی ترتی شیران دی ظلم تے مظلوم بنارسی ٹھگ زد دی پتر پانک دریاوان دا وچڑیا ساتھی دو رنگیلے سرحد کی گود میں کاسو بول بچن جلی سزائے موت مان دا لال زنزر تے زمین ترتی دے لال پگ تیری ہتھ میرا پیار دی نشانی اے پگ میرے ویر دی رن مرید سونا ڈاکو لمبے ہتھ قنون دے نادر خان چھٹ برے دی یاری زندگی تے طوفان مان جوانی دا یہ ایک پشتو فلم بھی تھی درزے مینہ پتر دا پیار یہ پشتو میں ڈب کر کے لگائی گئی تھی للکارہ سونی دھرتی امانت قرائے کے گریلے لازوال اچھا شملہ جڑدہ اندھیر نگری سجن دشمن چند چیتا دل ماندہ چاندنی چند بلوچ حق مہر مقدر چند میرا انپڑ جگاور قسمت ایک دلن آوارہ میاں بیوی اور وہ باد بن جائے گی جانی دشمن ہٹلر کفارہ قیدی پتر شیدہ قرائے کے گریلے کو شاید یہ ڈب کیا گیا تھا گریبان حق سچ سہاگن موتی شیر تلاری بدعملہ معصوم گوال لیڈی بوس شیرنی جنگ دلاور خان دپلا ارمان یہ بھی پشتوں میں ڈب کی گئی ہے اس کا اپنا نام کی رکھا گیا تھا جانسار سکندرہ جیلر چوراندی رانی اور اس کے بعد ایک اور پشتوں میں ڈب کر کے لگائی گئی تھی فلم انیس سو اکانوے میں ہی دجر مونو بادشاہ جی تو یہ تھا میڈم فردوس اس کا ایک طویل فلمی سفر جو ہم نے آپ کو بہت تھوڑا سا دکھایا ہے اگر ہم ان کے پورے فن پہ گفتگو شروع کر دیں گے تو اس کے لئے تو کئی اپیسوڈ مجھے بنانا پڑیں گے خیر یہ ان کا فلمی سفر تھا جو انیس سو اکانوے میں انہوں نے ختم کیا اور ایسا ختم کیا کہ اس کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی اخبار میں کسی ٹیلی وین چینل پہ کسی ریڈیو انٹرویو میں کسی فلم میں آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں ہمارے گھر بھی جب انہیں پتا چلتا تھا کہ کسی میڈیا نے آنا ہے تو وہ پھر ایکسکیوز کر لیتی تھی کہ یار میں نہیں آوں گی اسی طرح میڈم نشو کے گھر اور کسی اور کے گھر وہ سب سے ملتی رہی ہیں اپنے ساتھی اداکاروں سے اداکاروں سے اپنے ٹیکنیشن سے وہ ملتی رہی ہیں ان کے گھر آ کے ملتے تھے ان کی سیلیاں جو اس وقت کی ان کے ساتھ کس تھی آنٹی سلونی سب ان کے گھر آتی ہیں وہ خود جاتی ہیں بیٹھتی رہی ہیں ملنا ملانا ان کا سب تھا لیکن میڈیا پہ وہ نہیں آتی تھی نوکروں کے ہوتے ہوئے انہوں نے ساری زندگی اپنا کام خود کیا ہے اور زمین پہ سوتی تھی فرش پہ انہوں نے اپنا گدہ بچھایا ہوتا تھا اور وہیں بیٹھی رہتی تھی اور ایک محفل ان کے اردگرد دائرہ بنا ہوتا تھا ہم سب جب جاتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ہی وہیں بیٹھتے تھے کبھی اٹھ کے وہ سوفے پہ آ جاتی تھی لیکن زیادہ تار انہوں نے نیچے ہی بیٹھنا اور بہت سادہ زندگی گزاری جی شو بس کے بعد ورنہ تو تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے تصویروں میں کہ انہوں نے اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کی نمائندگی کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ دیکھیں ان کو سٹیج پہ بٹھایا گیا پوری دنیا کا فلم فیسٹیول تھا جو یہاں ہوا تھا موسکو میں پوری دنیا کا وزٹ وہ کر چکی تھی ٹور پہ گئی ہوئی تھی اور پورا یورپ پورا امریکہ بڑی زبردست شاندار زندگی گزاری اور مجھے علی نے بتایا ہے کہ جی ممی بتاتی تھی بچپن میں کہ جون چولائی اگست وہ چلی جایا کرتی چھٹیوں پہ اور ابھی بھی آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے یورپ لے کے گئی ہوں تھیں اپنی پوری فیملی کو اور میڈم فردوس کا ایک قصہ پھر یاد آگیا کیونکہ بہت سارے ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں میڈم ایٹی تھری ایٹی فور میں علی بھی ساتھ تھے اس وقت ذرا سمجھدار ہو چکے تھے انڈیا کا ایک ٹور انہوں نے کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ وہ گئی تھیں ذاتی طور پہ انڈیا گھومنے تو وہاں پہ پتہ چل گیا تھا کہ ہیر آئی ہے اور دلیب صاحب تک یہ بات پہنچی تو دلیب صاحب نے ان کو دعوت دی اور وہ تصویر دیکھیں ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں علی ہیں ساتھ کھڑے ہیں میڈم فردوس ہیں دلیب صاحب ہیں فردوس مارکیٹ ان کی اپنی ہے کوئی سیل نہیں ہوئی اور وہ گھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا اپنا ہے میڈم کی ملکیت میں تھا اور ہے اور ان کے بچوں میں علی رضا خان بڑے میرے جو ہمزلف ہیں علی رضا خان چھوٹے بیٹے ہیں علی مجتبہ خان اور ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ آمیر خان یہ جی ان کے تین بچے ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنے عزیز و فقارب ملنے ملانے والے آنے جانے والے ان کے ساتھ وہ اچھا برطاؤ کرتی تھی اور سب ان سے خوش تھے ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کا کوئی کلیش ہو گیا تھا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو میڈم نور جہاں نے پھر کہہ دیا تھا کہ میں فردوس کے لیے گانا نہیں گاؤں گی میڈم نور جہاں کے گانے کے بغیر فلم کا چلنا ناممکن سمجھا جاتا تھا میڈم نور جہاں جب گئی تھی کراچی شیفٹ ہوئی تھی فوت ہونے سے دیڑ کوئی مہینہ یا دو مہینے پہلے تقریباً تو کسی محفل میں تو ان کی ملاقات ہو گئی تو پھر وہ گھری آگئی ساتھ کہ فردوس میں تیرے وال جانا آج تو صلاح ہو گئی ان کی بڑی اچھی بات ہے آخری وقت جاتے وہ مل کے گئیں اور گلشے کے وئے ہوئے ہوں گے ان کے علی کہہ رہا تھا میں چھوٹا سا تھا تو مجھے پھر کہتی ہیں کہ فردوس تو میرا گانا سنے کی دمدد پروسہ یار تو میڈم نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا تو پھر وہ علی کو بھیجا ڈرائیور کے ساتھ تو علی نے مجھے بتایا کہ میں گیا میں کیسٹ لے کے آیا ٹیپ لے کے آیا تو وہ گانا پھر انہوں نے اس وقت وہ ڈیک میں لگا کے آڈیو سنایا تو ان دونوں نے بیٹھ کے سنا اور بڑی میڈم نے کہا جی یہ تو کمال گانا ہے یہ تھی جی میڈم فردوس کی کہانی ریمبو کی زبانی یہ جو شو ہے یہ آپ انشاءاللہ ہر ہفتے دیکھا کریں گے چاس سالہ ریکارڈ جو ہے وہ میری ٹیم نے کٹھا کی ہے بڑے عرصے سے میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ ینگ جنریشن کو پتا چلنا چاہیے نئی پود کو کہ ہمارے کیسے کیسے فنکار تھے کیسے کیسے ڈائریکٹر تھے کیسے کیسے ٹیکنیشن تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں میڈم کی دس تس فلمیں آٹھ آٹھ فلمیں ایک سال میں بارہ بارہ فلمیں چودہ چودہ فلمیں بھی ایک سال میں ایک ایکٹر کی تو آپ سوچیں کہ ایک سال میں کتنی فلمیں لگتی تھی ہر جمعہ کو کتنی فلمیں ریلیز ہوتی تھی اور سال کی کتنی بنتی تھی اور کیا ریشو تھا سپر ایٹ کا کیا چکا چوند روشنی اور کیا سٹوڈیو کا محول ہوتا تھا کیا وہاں رش جو ہم نے آخری دنوں میں تھوڑا تھوڑا دیکھا کہ سٹوڈیو کے بارے تو آشا رش ہوا کرتا تھا اندر جانے کے لیے ہمیں پانچ دس منٹ لگتے تھے لوگ ملنے کے لیے ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے میں اپنی نہیں بات کر رہا ہماری دفعہ تو سو ڈیڑھ سو تھے لیکن ان کی دفعہ تو ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے جو بستر لگا لیا کرتے تھے سٹوڈیو کے بار کہ ہم نے ایکٹروں کو ملنا ہے ان کو دیکھنا ہے ان کو نزدیک سے دیکھنا ہے تو یہ انڈسٹری تھی جی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تقریباً پچاس سال پہ تو میرے پاس شو ہیں اس کے بعد میں بناوں گا آگے بھی جو ہم نے اس کے بعد بھی پندرہ بیس سال یہ اوپر بھی ہو گئے ہیں اس میں ہم نے کیا 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 ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور میری ایک خاص ریکویسٹ ہے بڑی زبردست گزارش ہے کیونکہ یہ شو میں بڑی بیند سے بڑی لگن سے یہ کر رہا ہوں میری ٹیم بھی میرے ساتھ ہے آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میری بہت ساری ویڈیوز میری بیگم کے چینل کی بہت ساری ویڈیوز ون ون ٹو ٹو میلینز کر رہی ہیں لیکن سبسکرائبر جو ہیں وہ اس ریشو سے بڑھنی رہے آپ ویڈیو ضرور دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے دو دو میلین دیڈیڈ میلین فلم کو ویڈیو کو دیکھ لیا ہے انہوں نے ظاہرہ دیکھا ہے لیکن سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی جب آپ میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو آپ میری ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ذرا سبسکرائبر بڑھیں گے دل بڑھے گا حوصلہ بڑھے گا تو میں اور بہت سارے شوز اور بہت سارے پروگرام جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں جو مجھے موقع نہیں ملا پلیٹفارم دی ہے آپ لوگوں نے تو اس کو لے کے اگر آپ چلیں گے تو میرے سبسکرائبر اگر بڑھ جائیں گے تو میں اس پہ بہت سارا اور محنت کر کے بہت سارا کام آپ کے لئے لے کے آوں گا بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ رب رکھ